ہم نے آہستہ آہستہ یہ لوگ ڈاؤن کو کھولنا ہے جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کھولنے کے لیے اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی وزیراعظم عمران خان کا لوگ ڈاؤن آہستہ آہستہ کھولنے کا اعلان کہا آنے والے دنوں میں بتدریج نرمی کی جائے گی لوگ ڈاؤن سے غریب طبقہ متاثر ہے ہمیں لوگوں کو بچانا ہے اور روزکار بھی دینا ہے ایس او پیس رکھ رہے ہیں اگر لوگوں نے شرائط پر عمل نہ کیا تو پھر سے لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے حکومت یا انتظامیہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی اسی لیے ٹائگر فورس بنائی ہے جو انتظامیہ کی رضاکارانہ طور پر مدد کرے گی پاکستان میں کرونا وائرس کے وارتیز ملک بھر میں بیس ہزار آٹھ سو چوراسی مصدقہ کیسز امباک چار سو چھہتر تک پہنچ گئی شرائع امباک خرب پختوں خواہ میں سب سے زیادہ ایک سب پچاسی افراد جانبا سن میں ایک سو سیتیس پنچاب میں ایک سو چھبیس اور بلوچستان میں اب تک اکیس افراد زندگی ہار چکے پورے ملک میں حالات افتر ہوتے جا رہے ہیں جن کا روزگار گیا ان سے پوچھیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں لوگوں میں انسانیت ختم ہو گئی صرف گوشت کا ٹکڑا باقی رہ گیا کرونا ویرس از خود نوٹس کی سمات کے دوران چیف جسٹس برہم حفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ریپورٹس پر ادم اتمنان کا اظہار جسٹس عمر اطا بندیال نے ریمارکس دیے وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان تعاون نہ ہونے کی وجہ غرور اور انا ہے سپریم کورٹ نے وفاق اور صوبوں کو یکسا پولیسی نہ بنانے کی صورت میں وہ بوری حکم جاری کرنے کا اندیا دے دیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا نادرہ دفاتر کیا کھلے لوگ سماجی دوری کا اصول بھول گئے لاہور کے نادرہ آفس میں بلا کا رش عوام ایک دوسرے پر چردوڑے لمبی لمبی قطارے گوڑھے اور معذور افراد پہنچ گئے پولیس اہلکار بھی شہریوں کے آگے بے بس دیگر شہروں میں بھی نادرہ دفاتر میں رش روزے کی حالت میں شہریوں کی بڑی تعداد سخت گھوپ میں کھڑی رکی کراچی میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر وزیراعلا سندھ کو تشویش کہا آج چار سو سترہ نئے کیسز سامنے آئے تین سو ستاون کا تعلق کراچی سے ہے سندھ میں کیسز کی تعداد سات ہزار آٹھ سو بیاسی تک پہنچ گئی عوام سے احتیاط کی اپیر وزیراعلا پنچاہ وہ اپوزیشن پر برس پڑے کہا اپوزیشن جوانتوں کا کرونا پر سیاست کرنا علمیہ ہے قوم منفی سیاست کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی اسمان دوزار نے ہوتلز میں قرانتینہ میں مقیم افراق کو غیر میاری اور مہنگے دامو کھانے کے معاملے کا بھی نوٹس لے لیا کمیشنر لاہور اور پنجاہ فوڈ اتھارٹی سے رپورٹ کلا کرونا وائرس کا شکار کراچی کے ڈاکٹر فرقان جانبہ بیٹ ملانا وینٹی لیٹر کسی اسپتال نے بھی داخل نہیں کیا اہل خانہ کا الزام اہلیا کہتی ہیں دو گھنٹے تک مارے مارے پھرتے رہے سندھ حکومت کا انکوائری کا حکم ڈاکٹر فرقان کی اہلیا میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق نفاق اور صوبوں میں اتفاق نہ ہونے سے صورتحال خراب ہوئی لیگی رہنما محمد زبیر کی پروگرام فیصلہ آقا میں گفتگو کہا وزیراعظم کا موقع تک ایلیٹ نے لاکڈاؤن کرا دیا جبکہ فردوس شمین نقوی نے لاکڈاؤن کی حمایت کی سوال کیا کیا وزیراعظم کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اگر ان کی حکومت ہی مفلود ہے تو پھر ایلیٹس ہی فیصلے کرے گی محمد زبیر نے وزیراعظم کے فارنسک اور جگم سالبہ کر دیا اپوزیشن لیڈر کی نیب میں پیشی شہباز شریف دو گھنٹے تک سوالات کے جوابات دیتے رہے نیب نے دو جون کو پھر طلب کر دیا ترجمان نون لیگ مریب اورنگزیب کا شدید رد عمل کہا نیب سیاسی انتقام کی بدترین مثالیں قائم کر رہا ہے دنیا پھر میں کورونا سے دو لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد ہلاکتیں امریکہ کا برا حال اٹھ سٹھ ہزار چھ سو تیس افراد لکمہ اجل بن چکے یارہ لاکھ نواسی ہزار سزائیت متاثر امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کا رمزال ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ ایک بار پھر چین پر الزام مائک پومپیو کہتے ہیں چین کے پاس اس آفت کو روپنے کا موقع تھا مگر معلومات چھپانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی چین ہی وائرس کی شدت میں اضافے کا ذمہ دار ہے چین نے الزامات مسترد کر دیئے کہا ٹرم انتظامیات منہ اہلی سے توجہ ہٹانے کے لئے الزام تراشی پر اتر آئی ہے سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے گلگت بلتستان کے حوالے سے بیان مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا جمہو کشمیر ایک تسلیم شدہ متنازہ علاقہ ہے بھارت نے عالمی کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتار کا گائنی وارڈ دو ہفتوں کے لئے بند امارت کو قرنٹینہ قرار دیا جائے گا تمام اسٹاک کی سکرننگ ہوگی سکتار کے گائی وارڈ بھی زیادہ تر ڈاکٹرز اور نرسز کرونا سے متاسک ہوئے لوگ ڈاؤن کے باعث معیشت کا پہیا جام تاجروں کا حکومت سے ایسو پیس کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی بھی حمایت میں بول پڑے کہا سندھ حکومت کے اقدامات ناکام ہو گئے شہر مفلوج ہو گیا کرونا پھر پھیل رہا ہے ایسو پیس کے تحت کاروبار کھولا جائے سندھ ایک چوہتر کروڑ روپے کی گنتم غائب معاملے پر چیف سیکیٹری کا ہنگامی اجلاس میک میں خوراک اور انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے افسران طلب عالی سطح انکوائری پر غور معاملے میں اہم شخصیات کے ملوث ہونے کا امکان کراچی والوں تیار ہو جاؤ گرمی سے حال بے حال ہونے والا ہے کل سے ہیٹ ویف شروع ہوگی محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کر دیا پارہ چالیس ڈگری سے بھی اوپر جانے کا امکان پاکستان سٹاک ایکسینج میں ایک سو پچیاندے پوائنٹس کمی ہنڈرڈ انڈیکس تیس ہزار نو سو سو لکی سطح پر بند انٹر بینک میں روپے کے قدر میں مسلسل بہتری ڈالر چھبیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو انسٹھ روپے کیاندے پیسے پر بند اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا عید الفطر پر نئے کرنسی نوٹ جاری نہ کرنے کا اعلان انتظامیہ کے مطابق وبا کے خلاف حفاظتی اقدامات کی تحت اس بار نئے نوٹ عوام اور اسٹیٹ بینک کے ملازمین کو نہیں ملیں گے بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ ہے حد فضائل کہ تُو ملکہ ہے عرب کی شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ آج نیوز کی رمضان ٹرانسلیشن باران رحمت جاری سیاسی رہنوہ پارستار کی پروگرام میں شکت اور رمائے کرام کی دین اسلام پر سہر حاصل گفتگی فائر سیفٹی کو یقینی بنائیں کیونکہ فائر سیفٹی ہم ہیں لیسٹ گو اور فائر فائٹرز کا عالوی دن ریسکیو کمان ان کنٹرول سنٹر لاہور میں تقریب سجی پریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہل کارو کا آگ بجانے کا عملی مظاہرہ موٹر سائکلوں اور گاڑیوں پر شہر میں فلیٹ مارک موٹر سائکلوں کا آغاز کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولنا ہے آنے والے دنوں میں لوگ ڈاؤن میں بتدریج نرمی کی جائے گی غریب طبقہ زیادہ متاثر ہے لوگ ڈاؤن کھولنے کے لیے شرائط رکھ رہے ہیں نہیں کر سکتی اس لئے ٹائگر فورس بنائی ٹائگر فورس رزاکارانہ طور پر انتظامیاں کی مدد کریں گی وزیراعظم کا کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے رزاکاروں کی تقریب سے خطاب کام ملک میں زیادہ مسائل لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہوئے لوگ ڈاؤن آہستہ آہستہ کھولنا ہے اگر لوگوں نے شرائط پر عمل نہ کیا تو پھر سے لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پر سکتا ہے ہم نے آہستہ آہستہ یہ لوگ ڈاؤن کو کھولنا ہے جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کھولنے کے لیے اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی وزیراعظم نے کہا حکومت یا انتظامیاں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی ہمارا ملک تو پہلے ہی مشکل میں تھا موجودہ صورتحال میں ٹائگر فورس کا اہم کردار ہوگا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کھولنے کے لیے ایس اوپیس رکھ رہے ہیں لوگوں کو کرونا سے بچانا اور روزگار بھی دینا ہے کراچی میں ایک اور ڈاکٹر کرونا سے جان کی بازی ہار گیا ڈاکٹر فرقان کے اہل خانہ نے الزام آئے کیا کہ دو گھنٹے تک وینٹی لیٹر تلاش کرتے رہے لیکن کسی بھی اسپتال میں وینٹی لیٹر دستیاب نہیں تھا وینٹی لیٹر نہ ملنے کے باعث سانسوں نے ڈاکٹر فرقان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ انتقال کر گئے موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیا کیا ڈاکٹر فرقان کے اہل خانہ کے الزامات درست ہیں کیا ڈاکٹر فرقان کی موت اسپتال میں بیڈ اور وینٹی لیٹر کی ادم دستیابی کی وجہ سے ہوئی کیا ایمبولینس ڈرائیور نے اہل خانہ کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا چار دن قبل کرونا تشقیص ہونے پر ڈاکٹر فرقان نے خود کو اسپتال داخل کیوں نہیں کرایا کیونکہ سربراہ انڈس اسپتال ڈاکٹر عبدالباری کہتے ہیں شہر میں بہت سے وینٹی لیٹرز خالی پڑے ہیں داکٹر فرقان جان سے گئے اب ضروری ہے کہ فوری اس معاملے سے سبق سیکھا جائے تاکہ کوئی اور اس طرح بے بسی میں دم نہ توڑے وزیر اطلاع سن ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث ڈاکٹر فرقان کی ہلاکت پر افسوس ہوا وینٹی لیٹر نہ ملنے کے معاملے پر انکوائری کی جائے گی ہم اپنے لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب جو ہم سے کل بچڑے ہیں ان کو دو جگہ پر جو بتایا جا رہا ہے جس کے لئے انکوائری چیف میسٹر صاحب نے کہہ دی ہے اور وہ انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کی نیگلیجنسی ہے کیوں انہیں ایڈمیٹ نہیں کیا گیا اور اس پر ضرور ایکشن لیا جائے گا حالانکہ یہاں پہ بہت ساری فیسلیٹیز ہیں مختلف ہسپٹلز ہیں جہاں میں وینٹ بھی موجود ہیں لیکن ابتدائی طور پر جن کو ان کو جس ہسپٹل میں لے کے جایا گیا ڈاکٹر فرقان صاحب کو وہاں پہ نہیں تھی تو پھر دوسرے جب ہسپٹل میں ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ ہم سے بچھڑ گئے پاکستان پھر میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد بیس ہزار آٹھ سو چوراسی تک جا پہنچی جبکہ جانبھا کفراف کی تعداد چار سو چھہتر ہو گئے کنشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں ایک ہزار سزائد نئے کیسے سامنے آئے سن میں ایک سو تیس پنجاب میں ایک سو چوبیس خیوہ پختنخواہ میں ایک سو سی اسلام آباد میں چار برچستان میں اکیس اور گرگت پلتستان میں تین افراد جانبھاک ہوئے سپریم کورٹ نے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس میں وفاق اور صوبوں کو یکسا پولیسی نہ بنانے کی صورت میں عبوری حکم جاری کرنے کا اندیا دے دیا سیف جسٹس نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹس پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی چیز میں شفافیت نہیں اخراجات کا آڈٹ ہوگا تو اصل بات سامنے آئے گی پورے ملک میں حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں جن کا روزگار گیا ان سے پوچھیں کیسے گزارا کر رہے ہیں لوگوں میں انسانیت ختم ہو گئی صرف گوشت کا ٹکڑا رہ گیا ہے گندم غائب کرنے والے انسان کہلائے جا سکتے ہیں جسٹس عمر اطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان تعاون نہ ہونے کی وجہ غرور اور انا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ نے کرونا وائرس اسخد نوٹس کیس کی سماد کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پتہ نہیں چیزیں کیسے خریدی جا رہی ہیں لگتا ہے کہ سارے کام کاغذوں میں ہو رہے ہیں جامع پالیسی بنا کر تمام فیکٹریوں کو کام کی اجازت ملنی چاہیے ایک صوبائی وزیر کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کے خلاف مقدمہ کرا دیں گے یعنی صوبائی وزیر کا دماغ بالکل آؤٹ ہے پتہ نہیں دماغ پر کیا چیز چڑھ گئی ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ حکومت نے مارکیز بن کر کے مساجد کھول دیں کیا مساجد سے کرونا وائرس نہیں پھیلے گا جسٹس عمر اطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ اس معاملے میں کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آ رہی کرونا کی روک تھام سے متعلق اقدامات میں بڑے پیمانے پر بدنوانی ہو رہی ہے بظاہر لگتا ہے کہ تمام ایگزیکٹیو ناکام ہو گئے کسی کو احساس نہیں کہ حکومتیں ایک ساتھ بیٹھیں اور بات کریں وفاق میں بیٹھے لوگوں کا رویہ متقبرانہ نظر آ رہا ہے اس سے وفاق کو نقصان پہنچ رہا ہے ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں یک ساں پالیسی بنائی جائے یک ساں پالیسی نہ بنی تو عبوری حکم جاری کریں گے امبات ہوئیں جہاں بھاق افراد کی تعداد ایک سو سینسیس ہو گئے وزیرالہ سن سید برات علی شاہ کا کہنا ہے کہ آج کرونا کے چار سو سترہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے تین سو ستاون کیسز کا تعلق قراجی سے ہے صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سات ہزار آٹھ سو بیاسی تک جا پہنچے اناسی افراد کی حالت تشویشناک ہے ملک بھر میں نادرہ تفاتر کئی روز کی بندش کے بعد کھل گئے امدادی رقم کے لیے انگوٹھے کی تصدیق نہ ہونے والوں کی بڑی تعداد دفاتر پہنچ گئی کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک نہ ہونے کی صورت میں بھی احتیاطی تدابیر لمبی قطاروں میں سماجی دوری کا اصول بھی کہیں نظر نہیں آیا کیسا کرونا کون سا خوف کیسے ایس او پیس ملک بھر میں نادرہ تفاتر کھلتے ہی عوام کا حجوم امڈ آیا عوام انگوٹھے کی تصدیق کے لیے لمبی قطاروں میں لگے رہے کراچی سمیت اندروں نے سن کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیس پر کوئی عمل درامت دیکھنے میں نہیں آیا عوام بلا خوف و خطر بغیر ماسک اور سماجی دوری کے اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آئے بدین میں بھی نادرہ دفاتے سماجی فاصلے کے مطابق کھولے گئے لیکن انتظامی ایس او پی پر عمل کرانے میں ناکام نظر آئی اسلام آباد میں نادرہ دفاتر کے باہر سختی دیکھنے میں آئی احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے والے سالین کو ہی دفاتر میں داخلی کی اجازت دی گئی الٹی ہو گئی سب تدبیریں نادرہ کے دفاتر بند تو اس لئے کیے گئے تھے کہ سماجی دوری اختیار کر کے کرونا سے محفوظ رہا جا سکے مگر دفاتر کھلے تو کہاں کی سماجی دوری اور کونسا کرونا غریبوں کو تو چاہیے اپنے پیٹ کا دوزخ پڑھنے کے لئے دادی رکھان تاریخ خان کے ریبورٹ